آپ کی ذاتِ اقدس ہمارے لئے نمونہ ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُصْوَةٌ حَسَنَ آپ کی زندگی تمام مسلمانوں کے لئے نمونہ ہے اب حضور کی زندگی ہمارے لئے کس طرح نمونہ ہے میں چند اوصاف کا تذکرہ کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لئے ہر ہر چیز میں کس طرح نمونہ ہے نمبر ایک عقائد میں استقامت حضور کی زندگی کا پہلا وصف وہ عقائد میں استقامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم عقیدے کے معاملے میں بڑے مستقیم تھے اس کا اندازہ اس واقعے سے ہوتا ہے کہ جب مشرقین مکہ آپ کے چچا ابو طالب کے پاس آئے اور آ کر کہا اپنے بتیجے کو سمجھائیے وہ ہمارے معبودان کو برہ بلہ کہتا ہے اور ایک اللہ کی اور توحید کی دعوت دیتا ہے آپ اس سے کہو کہ اگر وہ چاہے تو ہم مکہ کے خوبصورت لڑکی سے اس کی شادی کروا دیں اگر وہ چاہے تو ہم اس کو سلطنت دے دیں اگر وہ چاہے تو ہم اس کو مال اور دولت دے دیں جو چاہے گا ہم اسے دیں گے پس اسے کہو کہ اس دعوت سے پیچھے ہٹ جائے ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور بند کمرے میں کہا بتیجے یہ بڑے بڑے کفار میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے آ کر یہ پیشکش کی آپ کو عورت چاہیے دولت چاہیے مال چاہیے سرداری چاہیے سب کچھ لے لو لیکن اپنی دعوت سے پیچھے ہٹ جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا چچا جان اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج لاکے رکھ دیں اور بائیں ہاتھ پہ چاند لاکر رکھ دیں اور کہہ دیں اے محمد توحید کی دعوت سے باز آ جاؤ فرمایا اللہ کی قسم باز نہیں آنگا جب آپ نے اتنی استقامت کے ساتھ یہ جملہ کہا تو آپ کے چچا ابو طالب نے بھی کہا بتیجے اب کام کرتے رہو دعوت دیتے رہو کوئی بھی مشکل آئی گی تمہارا ساتھ میں دوں گا باوجود یہ کہ یہ اسلام نہیں لائے تھے لیکن ہر موقع پر ابو طالب نے آپ کا ساتھ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین سال شیب ابو طالب میں محصور رہے تو یہ چچا ابو طالب آپ کے ساتھ رہا جس سال ان کا انتقال ہوا اسی سال آپ کی گھر والی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا آپ نے فرمایا عام الحزن یہ غم کا سال تھا کہ یہ دونوں میرے بڑے خیرخواہ تھے بڑے ساتھ دینے والے تھے لیکن اس سال میں دونوں کا انتقال ہو گیا حضرت ختیجہ وہ تھی جنہوں نے اپنا سارا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچاور کیا تھا یا رسول اللہ جہاں چاہو میرے مال کو خرچ کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی مرتبہ وہی آئی تھی آپ گھر آئے تو آپ بڑے پریشان تھے غمگین تھے حضرت ختیجہ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا تھا وَاللَّهِ لَا يُغْزِيكَ اللَّهُ أَبْدَا اللہ کی قسم اللہ آپ کو رسوہ کبھی نہیں کرے گا اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمْ وَتَحْمِلُ الْكَلْ وَتَقْسِبُ الْمَادُومِ وَتَقْرِ الزَّيْفِ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِ بِالْحَقْ اس لیے کہ آپ صلح رحمی کرتے ہو غریبوں کے ساتھ تعاون کرتے ہو بے قسم مجبوروں کا ساتھ دیتے ہو مشکل میں لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو اللہ کبھی بھی آپ کو رسوہ نہیں کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پینے جس نے تسلی دی ہے حضرت ختیجہ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ختیجہ کے ذریعے ابو طالب کے ذریعے بڑا تعاون حاصل تھا لیکن میں عرص کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی صفت عقائد میں استقامت عقیدے کے معاملے میں آپ پیچھے نہیں آئے اور کتنے سخت الفاظ میں فرمایا سورت چاندہ کے رکھ دو لیکن پھر بھی میں دین اور دعوت سے پیچھے نہیں آؤں گا